اچھی بیوی کے علامت یہ ہے کہ وہ اطاعت گزار ہوتی ہے فرما برطار ہوتی ہے وہ شوہر کو کنٹرول کرنی کوشش نہیں کرتی ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ شادی شدہ زندگی میں کیا ہوتا ہے عورت کو فرما برطاری نہیں کرنی ہے اس کو شوہر کو کنٹرول کرنا ہے ساری عورتوں کا خواب ہوتا ہے شوہر کو کنٹرول کرنا کیا بدتا ہے اس کو وش میں کرنا آپ دیکھیں نا باباؤں جو تعدیس لکھنے والے باباؤں ہوتے ہیں نا ان کے پاس سب سے تک کیس کون سے آتے ہیں کوئی تعدیس بنا کر کے تو شوہر کنٹرول میں ہے یہ جتنے منگالی باباؤں کے پوشٹر لگتے ہیں سارے کیونکہ پتا ہے نا کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ کیا ہے تو سبلائی بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سارے مندر جادو اور ساری تعدیس ہیں جس سے آپ کیا کریں گے شوہر کو اپنے وش میں کرتے ہیں اتنا تو شوہر بیوی کو وش میں کرنی کوشش نہیں کر رہا ہے جتنا بیویا شوہر کو وش میں کرنی کوشش کر رہی ہیں ہر چیز پر کنٹرول کرنا چاہتی ہیں پیسے پر کنٹرول وشتوں پر کنٹرول اٹھنے بیٹھنے پر کنٹرول ہر چیز پر نگرانی چاہیے کتنا کمارے ہو بتاؤ ہاں کتنا کھرچ کر رہے ہو بتاؤ کہاں جا رہے ہو بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو بتاؤ ایک ایک منٹ کا حساب دو اور بات بچارے مسکین شوہر دیتے ہیں نہیں بات مسکین شوہر مطلب ایسے بھی لوگوں وہ جانتا ہوں کی فون کر کے بتاتے ہیں ہاں دیکھو صبح نکلا تھا دس بجے بارہ بجے یہاں پہنچا یارہ بجے یہاں پہنچا آٹھ بجے یہاں پہنچا اور اس کے بعد کنٹرول پر پر رہے ہیں آدھے ہنٹے کا حساب نہیں لے ہوئے ایسے بھی شوہر ہیں ہاں ایسے بھی بچارے مسکین شوہر ہیں بھائی عورت اس پر خرچ کرنا آدمی ذمہ داری ہے جتنا عورت کی ضرورت ہے اتنا عورت مطالبہ کر سکتی ہے کھانا پینا رہائش علاج یہ اگر آپ نہیں کنا کر رہے ہیں تو وہ سوال کرے گی آپ سے کہ مجھے دو باقی آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں آپ کیا کمہ رہے ہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں اس کا حساب لینا عورت کا کام نہیں آپ بہت مسکین شوہر ہیں آپ حساب دے رہے ہیں آپ کی اچھائی ہے عورت کو حق نہیں ہے کہ آپ پوری پروپائٹی کے ڈیٹیل اس کو بتائیں کیا انکم ہو رہی کہ آپ خرچ کر رہے ہیں پہ ہمارے یہ صورتحال بن گئی ہے کہ شوہر اگر اممہ کو ایک ہزار روپیہ گاؤں میں بھیج رہے ہیں تو پہلے ہاتھ بان کر کے بیوی سے پوچھے گا وہ اممہ کو ایک ہزار بھیجنا ہے بھیج دوں ہاں اور اس کے بعد بی 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 بلے کہ ٹھیک تب ایک ہزار لگا لے گا ہاں پانچ سو روپیہ اپنی بہن کو دینا ہے بیچاری نہیں آئی ہے تیوار پر تو بی بی سے پہلے چاکہ اجازت لے گا دے تو پانچ سو روپیہ کیا بلتی ہو ہاں تو بی 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 بلے کہ ہاں اجازت ہے جب وہاں سے امروبل ملے گا تب پانچ سو روپیہ دے گا یہ کیوں ہوتا ہے کہ بی بی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے بی بی ہاں کنٹرول کرتی بھی اس لیے نا کیونکہ ہمارے ہاں شور ڈک جاتے بھئی ہاں شور ڈکا ہوا ہوتا ہے نا جہیز میں سارا پیمنٹ لے لیا ہے ساس نے گن گن کر کے دور پلانے بھی اتنا لگا تھا تعلیم دلانے بھی اتنا لگا ہے تو بی بی سمجھتی ہے اببہ نے پیمنٹ پورا کیا تو سامان بھی مجھ کو پورا چاہیے ہاں جب اببہ نے پیمنٹ پورا کر دیا تھا تو سامان بھی اس کو پورا چاہیے تو پھر بعد میں ساسیں شکایت کر دی ہیں ارے بیٹا تو وہ بہو کئی ہو گیا تو بہو کی اببہ نے پیمنٹ بھی تو پورا کیا تھا آپ نے بھی تو پورا جڑایا تھا کہ تعلیم میں اتنا لگا ہے اور کھانے پینے میں اتنا لگا اور باز بز کر کے بڑا کرنے میں اتنا لگا ہے تو جب بیچ رہی ہو وہ شکایت کرنے کا حق نہیں ہے تمہیں ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن